السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے پسینہ ہائے شدت کی دھوپ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس وقت ٹیمپریچر ٹیمپریچر فورٹی سے زیادہ ہے کہیں بیالیس کہیں تالیس اور کبھی تو ایک مرتبہ بھی پیچھے سنتالیس سے بھی اوپر پہنچ گیا تھا یقینا یہ انتہائی زیادہ گرمی ہے جو مخلوقات کے لیے نہ صرف انسان بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی پریشانی کے ذریعہ بنتی ہے لیکن کیا ابھی آپ کے میموری میں اس گرمی کو دیکھ کر کے کچھ یاد آیا اس ذہن اور دماغ میں کچھ گھوما کبھی کسی دوسری جانب توجہ گئی نہیں گئی آئیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جس کو سوچ کر جس کو یاد کر کے جس جانب توجہ لے جا کر کے امید ہے یہ گرمی گرمی محسوس نہیں ہو اور وہ مضمون جس کی جانب میں توجہ لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے روز محشر اور روز محشر کے بعد ہے جہنمیوں کے لیے جہنم کی سختیاں جس کے سامنے دنیاوی تپش اور دنیاوی گرمی گرمی محسوس نہیں ہوگی جو سورج ابھی ہم سے میلوں دور ہے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے جب یہ سوا نیزے پر ہوگا اور انسان کوئی گھٹنوں تک کوئی پنجوں تک کوئی ران تک کوئی ناف تک کوئی سینے تک اور کوئی موہ تک اور کوئی پورا فسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس گرمی کو دیکھ کر اور اس گرمی کو جھیل کر کے اس گرمی کو یاد کرنا چاہیے اس گرمی سے بچنے کے لیے وسائل موجود ہیں ایسی موجود ہیں لوگوں کی گھروں میں پنکھیں موجود ہیں سائے دار درختوں کا سایہ موجود ہے لیکن اس گرمی کے وقت کوئی بچنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا اس وقت کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا کہ آدمی اس شدید ترین گرمی سے بچ سکے اس راستے کو بنانے کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا دی ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالی نے یہ زندگی دی ہے اس لئے خدا کے لیے جتنا ہم اس چار مہینے کی گرمی سے بچنے کے لیے پلان کرتے ہیں گھروں میں ایسی ٹھیک کراتے ہیں یا فٹ کراتے ہیں یا پنکے یا دنیا بھر کے دوسرے انتظامات کرتے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے جس سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وہاں کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے لیکن اس وقت کے افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک معمولی درجیں کے جہنمی کو اللہ کی جانب سے جو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کی گرمی سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہمارے یہاں کوکر میں سبزیاں مخدہ آ رہا ہوتا ہے سبزیاں اور دال میں عبال آ رہا ہوتا ہے ایسے اس کا دماغ جہنم کی شدت اور گرمی سے کھولے گا اور وہ یہ سمجھے گا شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے خدا کے لئے اس گرمی سے اس کو یاد کریں اور اس مضمون کو ذہن میں لاکر کے اس سے بجنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ